یہی انسان اس کی عظمت اور اس کا مقام یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت کو قبول کیا وہ امانت جس سے دوسری اور مخلوقات نہ قبول کر سکیں جس کا بار اور بوجھ وہ نہ اٹھا سکیں انسان نے اس عظیم بوجھ کو اٹھایا وہ بوجھ کونسا ہے وہ شریعت کا وہ دین کا اور اسی طرح قرآن اور اسلام کا وہ بوجھ ہے وہ امانت ہے جو صرف انسان نے اٹھائی کسی اور نے اس کی حمت نہ کی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ احضاب سورت نمبر تہتیس کی آیت نمبر بہتر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فا ابینا ایحملنہا و اشفقنا منہا و حملہا الانسان انہو کان ظلوما جہولا اللہ کہتا ہے کہ بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا زمینوں پر پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا فا ابینا ایحملنہا تو وہ اپنی زبان حال سے اس کا انکار کر بیٹھے ان میں اس کی طاقت اور حمت ہی نہ رہی و اشفقنا منہا اس عظیم امانت سے وہ ڈر گئے و حملہا الانسان اور اس شریعت اور اس امانت کو اگر کسی نے اٹھایا تو وہ انسان انسان نے اس کا بوجھ برداشت کیا اس کا متحمل ٹھہرا اللہ کہتا ہے کہ وہ ظالم اور جاہل ٹھہرا اللہ نے ایسا کیوں کہا اس لئے کہ یہ امانت اتنی عظیم تھی کہ انسان بھی اس کے ادائیگی کے لئے کوتاہ ثابت ہو رہا ہے اس میں کوتاہ ہی آ رہی ہے اللہ رب العالمین نے اس لئے اس کو ظلومن جہولہ کہا ہے لیکن یہ آیت انسان کے عظمت اس کے مقام کی بلندی کے لئے بالکل کافی ہے کہ وہ عظیم امانت شریعت اور دین کی امانت اسلام اور قرآن کی امانت جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے تمام ترباری بھرکم ہونے کے باوجود جسے نہ آسمان اٹھا سکے جو اتنی عظیم مخلوق ہے جسے نہ زمین اٹھا سکی جسے ہم اتنا بڑا دیکھ رہے ہیں ان تمام مخلوقات نے زبان حال سے اس کا انکار کیا کہ ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے دو ہاتھ اور دو پیر دیئے ہیں آنکھیں دیئے ہیں کان دیئے ہیں زبان عطا فرمائی ہے انسان نے عقل اور شعور جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کی وجہ سے انسان نے اس عظیم امانت کو اٹھا لیا اس کو نبھانے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی اور اس امانت کا وہ متحمل تھیرا جبکہ دوسری اور مخلوقات اس امانت کو اٹھانے سے مکر گئیں انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور انسان کتنا عظیم ہے کہ اس نے اس عظیم امانت کو اپنے سر لے لیا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی